دیکھیں دوستو ہم ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ نے مجھے ان اکیڈمی پر فولو نہیں کیا ہے تو ان اکیڈمی کی جو لرننگ ایپ ہے وہ آپ کو پلے سٹور کے اوپر مل جائے گی یہاں سے جب آپ اس کو اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد جب آپ سنیل پچار نام لکھ کر یہاں پر سرچ کریں گے تو آپ کو میری پروفائل ہے یہاں پر شو ہو جائے گی تو یہاں سے آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں ریگولر سٹڈی کے ویڈیو یہاں پر آپ کو پروائیڈ کروائے جاتے ہیں چاہے آپ آپ ارپیسی فیسٹ گریڈ شکنڈ گریڈ اگزام کی تیاری کر رہے ہوں چاہے پٹواری آپ اگر گرام شوک کی اگزام کی ایسسی ریلوے کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہوں آپ کو یہاں پر ہندی بیاء کرن سے ریلیٹیڈ جکے سے ریلیٹیڈ اس کے علاوہ جنرل سائنسی سے ریلیٹیڈ ہر ایک ویڈیو کی ریلیٹیڈ آپ کو ویڈیو پروائیڈ آپ کو یہاں پر کروائے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ مجھے جرور فولو کریں بسکار دوستو سواگت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھیں دوستو بات کرنے والے ہیں رپیسی فرسٹ گریڈ کا جو ٹیسٹ پیپر ہے اس کے بارے میں آپ نے بات کریں گے اس کے ٹیسٹ پیپر میں میں نے 75% آنسور اس میں کور کیے ہیں اور سبھی کے بارے میں آپ نے بات کریں گے یہ ایک سریز کی مادم سے آپ نے اس کو شروع کر دی ہے اور اس کے لگ بگ 14 پارٹ ہیں وہ already upload ہو چکے ہیں تو اس کی لنک بھی میں نے آپ کو نیچے ڈسکریپسن میں درکھی ہے تو وہاں سے آپ ان سبھی ٹیسٹ پیپر کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آج کا جو سیسن ہے وہ آپ نے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کیسن ہے داتو کے بنے سکھے سب سے پہلے پرکٹ ہوئے تھے داتو کے بنے سکھے سب سے پہلے کونسے کال میں کونسے یگ میں پرکٹ ہوئے تھے بدھ کے کال میں سب سے پہلے پرکٹ ہوئے تھے دیکھ سکتے ہیں بودھ دھرم نے سماج کے دو ورگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر ایک مہتوہ پرون پر بھاو چھوڑا ہے یہ ورگ کونسے کونسے تھے تو کونسے ورگ تھے یہ اس طرح اور شدر ورہ تھے تو اس طرح اور شدر کیا ہوگا اس کا آنسور ہوگا نیمل میں کس نے اور کب پہلی بار اسو کے سیلالکوں کا عرد ہے وہ سبسٹ کیا تھا important کیونat کئی بار ایکزاب میں repeat ہوتا ہے کس نے کیا تھا دیکھیں اس کا رائٹ آنسور ہوگا جن سے پرنش اپنے 387 میں کیا تھا تو جن سے پرنش اپنے 1837 میں پہلی بار اسو کے سیلالکوں کا عرد ہے وہ سبسٹ کیا تھا نیشٹ کیونat ہے آر یہ سبیتا میں منوشے کے جیون کے آئیو کی آروہی کرمانوسار نمی لکھتے چرنوں میں سے کون سا وکلپ ہے وہ صحیح ہوگا تو کون سا وکلپ ہوگا سب سے پہلے برحمچری آسرم گرہست آسرم وانپرست آسرم اور سنیاس آسرم یہ کرم اس میں کیا ہوگا صحیح ہوگا دیکھیں نیشٹ کسن کے اپنے بات کریں تو نیشٹ کسن ہے سانچی کا ستھوپ سانچی کا جو مہان ستھوپ ہے وہ کہاں استیت ہے تو کہاں پر استیت ہے یہ مدی پردیش میں اسٹیت ہے تو اپسن سیکنڈ اسکانسر ہوگا نیشٹہ نالندہ ویسو ویدالے کو نشٹ کرنے والا مسلم آکرمنکاری کون تھا تو نالندہ جو ویسو ویدالے اس کو کس کے دوارا نشٹ کیا گیا تھا محمد بن بکتیار کے دوارا نشٹ کیا گیا تھا اپسن تھرڈ اسکانسر ہوگا نیشٹ ہے ایلورا میں ٹھوس سیل کو کاٹ کر بنائے گئے پرشید کلاص مندی کا نرمان نمی لکیت میں سے کن کے سرکشن میں کیا گیا تھا تو کن کے سرکشن میں کیا گیا تھا راستر کوٹوں کے سرکشن میں کیا گیا تھا اس لئے اپسن پھورت اس میں رائے ٹانسر ہوگا نیشٹ کیسن ہے کس چول ساسک نے نئی رازدانی گنگئی کونڈا چول پورم کا نرمان کیا تھا تو کس نے کیا تھا راجندر پرتم کے دوارا کیا گیا تھا راجندر پرتم جو چول ساسک انہوں نے نئی رازدانی گنگئی کونڈا چول پورم کا نرمان کیا تھا نیچ کسی نیم 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 ن کس نے کروایا تھا تو راجندر فتتم کے دورہ اللورا میں کلاس مندر کا نرمان کروایا گیا تھا نیشتہ خجراؤ مندر کا نرمان کس نے کروایا تھا تو خجراؤ مندر کا نرمان چندیل راج پوتوں کے دورہ کروایا گیا تھا اس لئے چندیل راج پوت کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا دیکھیں نیشتہ کس نے میک دودھ کا لے کا کون ہے تو میک دودھ کس کے دورہ لکھی گئی ہے کالی داس کے دورہ لے کی گئی ہے اس لئے کالی داس اس کا رائٹ آنسر ہوگا نیسٹ ہے مدی کالین بھارت میں منصب داری تتھا خاص طور پر اس لئے چالو کی گئی تھی تاکی تو منصب داری جو پڑتا ہے مدی کال بھارت میں وہ کیوں چالو کی گئی تھی تاکی ساتھ سترا پرساسن ہے وہ لاغو ہو سکے اس لئے اپسن جو پھورت ہوگا وہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا نیسٹ ہے پراتھنا سماج کا سنستہ پک کون تھا تو یہ جی کیوں سن ہے آتما ہماران پاندو رنگ ہے وہ پراتھنا سماج کے سنستہ پک تھے اس کے بعد نیسٹ ہے رام کرشنみسن کی اس comprons کی گئی تھی تو رام کرشن جو میسن ہے اس کی اس comprons کی تھی پیوشان کی دولار کی گئی تھی اس لئے پیوشان کیا ہوگا اس کا آنسر ہوگا نیسٹ ہے بھارت ورس کا پرتم کسان آندولن تھا تو بھارت ورس کا پرتم کسان آندولن بجولیا کسان آندولن کو مانا جاتا ہے نیسٹ ہے عدیواشیوں وحریزین میں سکشا کا پرچار و ساماجی کروتیوں کے نیوارن میں مہتوپون یوگدان ہے وہ کس کے دوارہ دیا گیا تھا تو حریدیو جوشی کے دوارہ دیا گیا تھا اس لئے حریدیو جوشی اس کا آنسر ہوگا نیشتہ کسنے راجستان کی ایک ماتر ریاست جس کے ساسن نے پورن اتردائی ساسن کی ستاپنا چودہ آگست گنیس سو سنتالیس کو ہی کر دی تھی تو کونسی ریاست کے دوارہ کی گئی تھی ساہ پورا ریاست کے دوارہ کی گئی تھی نیشتہ کسنے ادھاروادی نیتاؤں کی نیتیوں کو راج نیتی کے بکشاورتی کی سنگیہ دی ہے تو کسنے دی ہے لالا لازپترہ کی دوارہ کی گئی تھی جو ادھاروادی نیتا ہے ان کی نیتیوں کو راج نیتی کے بکشاورتی کی سنگیہ ہے وہ لالا لازپترہ کی دوارہ دی گئی تھی دیکھیں نیشتہ کسنے باروی پنچوچھے یوزنا میں بھارت کی وارشک وکاس در ہے وہ کتنی رہی ہے تو باروی پنچوچھری یوزنا میں بھارت کی وکاس درہ وہ ساتھ پوئنٹ چیار پرسینٹ رہی ہے اپریل دو ہزار اٹھارہ کی سمکسہ میں ریزروی بینک نے ریپو ریٹ کتنی نرداری تے کی ہے تو ریپو ریٹ اپریل دو ہزار اٹھارہ میں ریزروی بینک نے چھے پرتیسٹ نرداری تے کی ہے نیچٹہ بھارتی ہے جو جیوندرے کا ایسے نیچے یعنی کی بیلو پورٹی لائن بی پی ایل کے نیچے پرتی بھیکتی کتنی آئے ہے اس کا ادھار مانا جاتا ہے تو کتنی آئے کا ادھار مانا جاتا ہے ایک پوئنٹ جیرو دو ڈولر کا ادھار مانا جاتا ہے نیچے نیتی آئیو کی پرطم بی ٹھک ہے وہ کب بلائی گئی تھی تو آٹھ جنوری دو ہزار پندرہ کو نیتی آئیو کی پرطم بی ٹھک بلائی گئی تھی نیچے راستے آئے کو ماں اپنے کا اپ بھوگ پردھان درشتی کونڈ کس نے دیا تھا تو بھارت میں جنسن کیا وردی کے سندر میں مہان ویوازن جو ورس رہا ہے وہ 1921 رہا ہے اس لئے 1921 اس کا آنسور ہوگا نیشٹہ ورلڈ ڈبلپمنٹ ریپورٹ کس کا وارشک پرکاسن ہے تو آئی بی آرڈی کا یہ کیا ہے وارشک پرکاسن ہے ورلڈ ڈبلپمنٹ ریپورٹ اس لئے اپسن شیکنڈ اس کا آنسور ہوگا نیشٹہ آپریشن فلڈ کا سمبند ہے تو آپریشن فلڈ ہے وہ دوگت اتپادن سے سمبند ہے اس لئے دوگت اتپادن اس کا آنسور ہوگا نیشٹہ پنچائیتی راج کو نئے بھارت کا ساروادیک مہتوہ پورن میں اتحاسی قدم ہے وہ کس نے بنایا تھا تو پنڈیز والا نیرو کے دوارے اس کو بنایا گیا تھا اس لئے نیرو ہی اس کا آنسور ہوگا نیشٹ کس نے بھارت کا سمیدان سبا کا ادھیاکس کون تھا تو ڈاکٹر آجندر پرشاد ہے وہ استھائی ادھیاکس بنائے گئے تھے اور ڈاکٹر جو سچیداند شنا ہے ان کو ایستھائی ادھیاکس چنا گئے تھا پہلی بیٹک ہی تھی 9 دسمبر 1996 اس کو ڈاکٹر سچیداند شنا کو ایستھائی ادھیاکس چنا گئے تھا بعد میں 11 دسمبر 1996 کو ہی تھی اس میں ڈاکٹر آجندر پرشاد کو اس میں بھارت کی سمیدان سبا کا استھائی ادھیاکس چنا گئے تھا اس لئے ڈاکٹر راجندر پرشاد اس کا آنسور ہوگا نیسٹ ہے نیم 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 نمی 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 نم بچن کے سمجھ میں کوئی بیواد آپ کو ڈالنا ہے تو اجتب نیالے میں اوشیہ فائل کیا جانا چاہیے نیشتہ ہمارے سمیدان میں ندیسک سیدانت تو ہمارے سمیدان میں جو ندیسک سیدانت ہے وہ قانونی عدالتوں کے دورہ کیا ہے اے پریورتنی ہے یعنی کی قانونی عدالتوں کے دورہ ان میں پریورتن نہیں کیا جا سکتا اس لئے اپسن فورٹ اس کا آنسر ہوگا نیشتہ بھارت میں راشت پتی کتنی بار ویٹی اپات اشتتی کی گوشنہ کر چکے ہیں تو بھارت میں راشت پتی ہے وہ اب تک کبھی بھی انہوں نے ویٹی اپات کی گوشنہ ہے وہ ابھی تک نہیں کیے کوئی بھی گوشنہ ویٹی اپات کال سے سمجھ Different album کے دوارہ بھارت میں نہیں کی گئی ہے دیکھیں نیشت کیوسن ہے اپراسٹ پتی تو اپراسٹ پتی کے بارے میں کون سا کھتن ہے وہ اس میں ہے دیکھیں اپراسٹ پتی یہ ہوگا سان سد نہیں ہوتا ہے اپراسٹ پتی لوگ سبا کا سدقہ 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 سدق ہوتا ہے اس لئے اوپسن پھورت کیا ہوگا اس میں رائٹ آنسور ہوگا نیسٹ کیسے ہیں نیم لکھی تک کس دیش میں سنگیے نیالے کے نیادیسوں کا چین سنگیے ویدھان منڈل کے دونوں صدروں کے دوارہ کیا جاتا ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہوگا سویجلینڈ بھی ہوگا اس کا آنسور اس کے علاوہ جرمنی بھی اس کا آنسور ہوگا یعنی کی اوپسن جو پھورت ہوگا وہ اس کا رائٹ آنسور ہوگا نیسٹ یعنی کیندری سنسد کو راجے سوچی میں سامل ویدھائی سکتیوں اور ویسےوں کا گرہن کرنا ہو تو اس کا آشے کا پرستاؤ کس کے دوارہ پاریت کیا جائے گا تو راجے سباہ کے دوارہ اس کو پاریت کیا جاتا ہے اس لئے اوپسن اس میں تھرڈ اس کا آنسور ہوگا دیکھیں نیسٹ راجے پال یعنی کی جو گورنر دوارہ جاری کیا گئے ادھیادیس کس کے دوارہ انمودن کے ادھین ہوتا ہے تو گورنر یعنی راجے پال جو ادھیادیس جاری کرتا ہے وہ راجے ویدھان منڈل کے انمودن کے ادھین ہوتا ہے اس لئے اوپسن سیکنڈ اس کا آنسور ہوگا نیسٹ راجے میں ٹائر بنانے کا سب سے بڑا کار کھانا کہاں پر استیت ہے تو کانک رولی میں استیت ہے ٹائر بنانے کا کار کھانا تو کانک رولی اس کا آنسور ہوگا نیسٹ راجستان لگو نگم ادھیوک کی استعافنہ ہے وہ کب کی گئی ہے تو تین جون 1961 کو راجستان لگو نگم ادھوک کی ستاپنا کی گئی ہے نیشتہ ہے راجستان کی کس جیل سے تیار کیے گئے نمک میں 98% تک سوڈیم کلورائیڈ ہے تو کونسی جیل میں ہے 515 جیل 515 بارڈ میرے میں ہے اس راجستان کی ایک ماترے سی جیل میں جس میں 98% تک سوڈیم کلورائیڈ موجود ہے نیشتہ ہے اوڈیا کیا ہے تو اوڈیا کیا ہے جیلوں کے کنارے بنے ہوئیے جو وشرام گرہ ہوتے ہیں ان کو اوڈیا کے نام سے جانتے ہیں نیشتہ ہے اکل وڈ فاسیل پارک کونسی جیلے میں استیتہ ہے تو اکل وڈ فاسیل پارک ہے وہ آپ کا جیسل میر یعنی کی جو مرو جیلے کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے راجستان کا پسچیمی دیسہ میں استیتہ ہے اور وہاں پر گوڑاون پکشی ہے وہ بھی پایا جاتا ہے نیشتہ ہے نیمن میں سے راجے کے کس سہر پر سوریہ کی کرنے ہیں وہ سب سے کم ترچی پڑتی ہیں تو سب سے کم پوچھا ہے اس میں سب سے زیادہ کام پڑتی ہے آپ کی سری گنگانگر میں اتر کی سائیڈ میں اس کا مطلب سب سے کم پڑھے گی ڈنگرپور میں اور ڈنگرپور میں پڑھے گی اس کا مطلب دکشن میں استیتہ ہے تو اوپسن جو فورت ہوگا وہ اس کا رائٹ آنسو ہوگا نیشتہ کیسن ہے نیمن میں سے بھوراٹ کے پٹار میں استیتہ پروت چھوٹی ہے تو بھوراٹ کے پٹار میں کون شئی پروت چھوٹی استیتہ جرگہ پروت جو چھوٹی ہے وہ بھوراٹ کے پٹار میں استیتہ ہے اور اس کی انچائی کی بات کریں تو 1431 میٹر کیا ہے اس کی انچائی ہے دیکھیں یہاں پر لکھی بھی گئی ہے 1431 میٹر انچائی ہے نیشتہ سونے کا ریسہ کسے کھا جاتا ہے تو سونے کا ریسہ کس کو کھا جاتا ہے دیکھیں سونے کا ریسہ جھوٹ کو کھا جاتا ہے تو جھوٹو کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسور ہوگا نیشرا بھارہ سرکار کے دوارہ دیس کی پہلی اوڈیوگی کی نیتی کب گوشت کی گئی تھی تو guaیٹر 48 میں بھارہ سرکار کے دوارہ دیس کی پہلی اوڈیوگی کی نیتی کسیت کی گئی تھی نیملی میں سے کونسی دھارہ ہندماسہ گر کی تھنڈی جل دھارہ ہے تُو ہندماسہ گر کی تھنڈی جو دھارہ ہے وہ پسٹیمی اوسترلی ای دھارہ اوپسن فیسٹ اس کا آنسو روگا نیشٹ ہے ن یو ای پی اے مکھے روپ سے سمبندیت ہے تو کس سے سمبندیت ہے یہ شیکسی کی یوزنہ سے سمبندیت ہے اوپسن تھرڈ اس کا آنسو روگا نیشٹ ہے یس پال سمیتی ریپورٹ 1993 کا ویسے کیا ہے تو بینا بوجھ کے سیکھنا ہی یس پال سمیتی کی ریپورٹ کا کیا ہے ویسے رہا ہے اس کی theme رہی ہے دیکھیں نیشٹ کسینا ہے شکشہ میں پہلے بنیادی شکشہ کا ویچار بھارت کے لیے کس نے پرتیپادیت کیا تھا تو یہ گاندی کے دور پرتیپادیت کیا گیا تھا اس لئے مہاتمہ گاندی اس کا آنسو روگا نیشٹ ہے سروش شکشہ بیان یعنی ایسے سے ایک ویابپک کاری کرم کے تحت پرابط کرنا چاہتا ہے تو سبھی کیلئے سارا وومک شکشہ ہے وہ ایسے سے ایک ویابپک کاری کرم کے تحت پرابط کرنا چاہتا ہے سرو سکسیہ ابیان کب پرارمب کیا گیا تھا سرو سریح ابیان 2001 میں اس کو شروع کیا گیا تھا سنسد کے دورہ سنسد کے دورہ سنسد اور انیوار سکسیہ کا عدیگار ادینیم وہ پاریت کیا گیا ہے سنسد نے ان میں سے کون سا ایک نہیں ہے دیکھیں ایمتر کے بارے میں آپ کو جو خطن ہے وہ اس کے بارے میں بتانا ہے تو ای گورننس کی کیا ہے ایمتر ایک پریوجنا ہے گرامین اکشیطر کے اندریت ہیں کیوں کوئی ضروری تھوڑی گرامین ہے اس میں تو سہریکشیطر بھی کہنیت ہے مہولے کے لوگوں کے لیے بھی ہے بلکل سی ہے سادران لوگوں کے لیے بھی ہے سبھی کے لیے ہے ایمتر تو تو اس میں ایک نہیں ہے وہ بتانی ہے تو اپسن شیکنڈ کیا ہو جائے گا اس کا آنسر ہو جائے گا کسی بھی ویدالے پربندن سے سمبندیت نیوزن کا جو سمبند ہے وہ کس سے ہے تو دیکھیں کسی ہے اپروکت سبھی سے ہے کیونکہ شیکشیطر کے اندریت میں سمبندیت ہے تو دھیان میں رکھنا تین ویٹ کے ہیں وہ ویدائلہ بربندن سمیتی کی نیونتم ایک ورس کے اندرگت ہونی انیواری ہیں نیشتہ ایسا ای ای آرٹی کے کاریوں میں سمیلیت ہے تو ایسا ای ایٹی کے آرٹی کے کاریوں میں انوزندھان بھی سمیلیت ہوتا ہے ملیانکن بھی ہوتا ہے اور شیخ سکر سمونوین بھی یعنی اپروک تو سبھی اس کا آنسور ہوگا نیشتہ سدیو سبد میں سندی ہے تو سدیو سبد میں کون سی سدی ہے سدا پلس ایو اس کا سندی ویشتہ ہوتا ہے اور سور سندی اس کے اندرگتیں نیشتہ ہیں اس کے بعد دیکھیں نیشت کیونس جو ہندی سے ریلیٹیڈ ہے باسا کی سب سے چھوٹی اکائی کونسی ہوتی ہے تو باسا کی سب سے چھوٹی اکائی ہے وہ ورن کو اکھا جاتا ہے کو وائی وائی وی ایلم لکھا جاتا ہے یہ کوڈنگ ڈی کوڈنگ والی چپٹر میں سے دیرکا ہے اور میں نے آپ کو ان کو سرنل کرنے کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے اس کے بعد میں نمبر لکھتے ہی آپ کو پتا سجائے گا یہ اس سے کس طریقے سے ریلیٹ ہے اسی طریقے سے اس سے آگے والا جو ورڈ آئے گا جو اپسن میں آپ کو دیرکھا ہے وہ ریلیٹ کر کے آپ کو آنسو نکالنا ہے نیشتہ ایک تصویر کے اور سنکیت کرتے ہوئے ایک پوون نے کہا کہ وہ ہے میرے پیتام ہے کہ ایک ماتر پتر کی کیا ہے ایک ماتر پتری ہے تو وہ ہے تصویر پوون کیے کس پرکار سے سماندیت ہے تو دیکھیں کس پرکار سے سماندیت ہوگی وہ ہے اس کی بہن ہوگی دیکھیں اوپر والا جو کسنا اس کا آنسو رمہ آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ اس کو سول کروگے تو جے ایف آر ایف جی یہ اپسن جو سیکنڈ آپ کو دے رکھا ہے وہ اس کا ریٹ آنسو رہے گا نیشت کسنا آپ کو دے رکھا ہے وہ ہے سنکھیا کیا ہوگی جس کے انکوں کا گنن پھل اس کے انکوں کے یوک کا دگنا ہے تو وہ ہے سنکھیا کونسی ہوگی 36 ہوگی 36 ایسی سنکھیا ہے جس کے انکوں کا گنن پھل انکوں کا یوک کا کیا ہے دگنا ہے دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انکوں کا یوک کتنا ہے 6 اور 3 9 ہے اور ان کے گنن پھل نکال ہوگئے تو 7 رکھٹی کتنا 8 ہوگیا تو یہ کیا ہوگیا اس کا دبل ہوگیا اور یہی اس میں دیا گیا تھا نیشت ہے آپ اس طریقے سے سبی کو آپ کو نکال کے دیکھنا ہے 8 پر ایک 9 ہوتا ہے اور 8 ایک دگنا نہیں ہوا دو دو چیار ہوتا ہے اور دو دنی بھی چیار ہوتا ہے آٹھ چیار بارہ ہوتا ہے اور آٹھ چوک بتیس تو دونگرنا کیول اسی ایک سنکھیا میں ہوگا تو آپ جب اس کو سول کو ایزی کیسن ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی کیسن نہیں آتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو اس کا آنسور میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں ان ایزی کیسن آپ کو دے رکھا ہے کوئی سنکھیا دے رکھا ہے دو چیار دو تین ساتھ بانچ میں تین کا ستھانی امان آپ کو پوچھا ہے تو تین کا ستھانی امان کتنا ہوگا تین اس کے بعد میں یہ دو اکسر ہیں دو جیرو لگا دو تو تین سو کیا ہو جائے گا اس کا مان ہو جائے گا پھر نیچے کمنٹ آپ کو اس میں دے رکھا ہے ایک گھن کا سمپون پریشٹی اسی طرقل دے رکھا ہے تو گھن کا سمپون پریشٹی اسی طرقل دے رکھا ہے اس کے برابر میں آٹھ سو چو سٹھ لگ دو تو وہاں سے گھن کی بوزہ نکل جائے گی اور وہ کتنے آئے گی بارہ سنٹی میٹر آئے گی نیچٹ ہے بارہ سنکھیاؤں کا مادیا آپ کو دے رکھا ہے بائیس یدھی پرتے کے سنکھیاؤں میں آپ کو دو جوڑنا ہے اور نیا مادیا آپ کو بتانا ہے تو نیا مادیا کتنا آئے گا چوئیس کے آئے گا اس کا نیا مادیا آئے گا پھر آپ کو انگلیس ریلیٹیڈ کچھ دے رکھے ہیں تو دیکھیں اس کا یہ کیا ہوگا اس کا آگے والا آپ کو پیشی دے رکھا ہے تو دیکھیں جب آپ اس کو سول کروگے تو یہ جو اپجیکٹ ہے اس کا سبجیکٹ بن جائے گا تو اپجیکٹ کونسے اپسن میں دے رکھا ہے آپ کو تیسری اور چوتھ اپسن میں دے رکھا ہے اس کا مطلب پہلا اور دوسرا اپسن تو غلط ہو گیا تو اپجیکٹ یہ تو ایسا کا ایسا آگا جائے گا اس کے بعد میں دیکھیں کیا آئے گا غرب آئے گی تو غرب یہاں پر کوزیز دے رکھا ہے اور یہاں پر ایکسیڈنٹس ہے اس کا مطلب کیا آئے گا آر آئے گا نیکی ایز آئے گا تو آر آپ کو سیکنڈ اپسن میں دے رکھا ہے تو میری سیریس ایکسیڈنٹس آر یہ اس کی تھرڈ فورم آ جائے گی کوزڈ اور بائی لگا کے بعد میں کیا جائے گا نیگلیگنس آ جائے گا تو اپسن جو فورت آپ کو دے رکھا گئی اس کا آنسور ہو جائے گا اپسن فورت اس کا رائٹ آنسور ہوگا نیشٹ دے رکھا ہے در ٹیچر یا آپ کو ڈاریکٹ انڈاریکٹ میں سے دے رکھا ہے آپ کو دے رکھا ہے در ٹیچر شیئے تو اس در سن رائز جیز اندہ ایسٹ یعنی جو سوری ہے وہ پورا جسہ میں ادھے ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یونیورسل ٹروت ہے یونیورسل ٹروت واقعی ہوتا ہے اس کا ٹینس کبھی بھی کیا ہوتا ہے چینج نہیں ہوتا ہے اس لئے یہاں سے دیکھیں کیا بنے گا در ٹیچر شیئے ٹو اس تو در ٹیچر ٹولڈ اس بعد میں کنیکٹیو کی روپ میں دیٹ آ جائے گا اور آگے والا یونیورسل ٹروت ہے اس لئے ایسا کا ایسا آ جائے گا در سن رائز جیز اندہ ایسٹ بلکل اس میں کوئی بھی چینجج نہیں ہوگا یہاں پر روز لکھر کا یہ گلت ہے یونیورسل ٹروت ہے سارو بھومک ستے ہیں اس واقعے میں کوئی بھی چینجج نہیں ہوتا ہے نیکسٹ ہے there is nothing that that of us can't do to help fill in the blanks آپ کو اس میں یہ پریپوزیسن ہے یا پھر یہ آپ کو کوئی بھی ڈیٹرمینر ہے وہ آپ کو اس میں بڑھنا ہے تو دیکھیں اس میں کیا آئے گا دیکھیں there is nothing نگٹیو واقع ہے نگٹیو واقعے میں کیا آتا ہے any آتا ہے یہ رول ہے کچھ سے ڈیٹرمینر کو یاد رکھنے کی ہے پریپوزیسن کو یاد رکھنے کی ہے جو مکھیتہ ہے exam میں پوچھے جاتے ہیں تو اس کو دیان رکھنا there is nothing that negative واقع ہے negative sense کون سے میں دے رہا ہے any دے رہا ہے اس لئے any کیا جائے گا اس کا answer آ جائے گا پھر دے رکھا ہے the train is running this time so the train is running behind time تو behind کیا جائے گا اس کا answer آ جائے گا تو دیکھیں دوستو اس طریقے سے 75% کے بارے میں اپنے نے بات کی ہے یہ شریز آگے اسی طریقے سے زاری رہ گی ویڈیو سا لگا تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اپنے سٹیڈی میں benefit مل سکے اور مجھے بھی motivation ملتا رہے گا تاکہ آنے والے ویڈیو کا latest notification بھی آپ کو